ہی دوستوں ویلکم بیک ٹو مائی چینل اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مد بھولیے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ڈی آئی وائی آج کا ڈی آئی وائی ہے ہمارا یہ ہوم میڈ کلے جسے ہم بنائیں گے گھر پہ ہی بہت ہی ایزیلی پانچ مینٹ پہ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک بڑا پول اس میں میں نے ملا لیا ہے ایک کپ میدہ اور آدھا کپ نمک یعنی کی سالٹ اب ان کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں گھٹلیاں یعنی کی لمس بلکل نہ بنیں یہ بلکل ہی باری سمودھ رہے آپ کسی بھی کپ سے یا جس سے بھی میزرنگ سے آپ نہ پیں وہ بلکل ایک کپ میدہ اور اسی کا آدھا ہونا چاہیے نمک اب میں اس میں ڈال دوں گے ایک بڑا چمچ کوئی بھی کوکنگ آئل اب لگ بھگ ہاف کپ میں نے اس میں لے لیا ہے پانی اب دھیرے دھیرے کر کے میں اس کو مکس کرتی رہوں گی سارا پانی ایک ساتھ نہیں ڈالنا اس سے ہمارا یہ اچھے سے نہیں ہو پائے گا دھیرے دھیرے کر کے میں اس میں جیسے آٹے میں ڈالتے ہیں نا گھوٹتے ہوئے اب اس کو میں گھوٹ ہوں گی بلکل اس کو ٹائٹ رکھنا ہے بہت زیادہ اسے ڈھیلا ڈھیلا نہیں بنانا زیادہ اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں پانی ڈالوں گی اور اس کا ٹائٹ سا ایک ڈو بنا لوں گی اب جتنا زیادہ اس کو گھوٹیں گے جتنا زیادہ یہ اتنا اچھا لے گا جتنا زیادہ اسے گھوٹیں گے اس میں گلوٹن فارم ہوگا اور یہ اتنا زیادہ پلو سٹریچی ہوگا جیسے کی کلے ہونا چاہیے ایکچل میں یہ دیکھیں آپ دونوں ہاتھوں کی مدد سے میں سے بہت اچھے سے لگ بھگ چار مانچ وینٹ تک گھوٹ لوں گے یہ دیکھیں اور یہ بلکل گھوٹتے گھوٹتے اتنا اچھا سا ٹیکسچیز کا آ جائے گا بلکل ڈو کی طرح اب میں اس میں مکس کر لوں گی وائٹ کلر آپ چاہیں تو کلرز بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اب میں جس کلر کا بھی اس کو بناوں گی ڈو بناوں گی یہ وائٹ کلر کے اوپر سے وہ والا کلر بہت ہی اچھے سے اس میں نکھر کے آتا ہے تو اس لیے بیس اگر وائٹ ہو تو بہت ہی اچھا رہتا ہے اب یہ دیکھیں اس طریقے سے دونوں ہاتھوں سے مسل مسل کے میں اس میں کلر مکس کروں گی جب یہ پورا بن کے تیار ہو جائے ہمیں ابھی اس کو جتنا چاہیے اتنا نکال لیں گے اور اس کو بعد میں کس طریقے سے اپنے zip lock pack میں ہم pack کر کے رکھیں گے کیونکہ یہ air dry ہے نا تو اگر ہم اس کو ایسے ہی کھلا رکھ دیں گے تو یہ بہت جلدی dry ہوگا ہم اسے بعد کیلئے use نہیں کر پائیں گے اور اب ہم اسے air tight container میں رکھ دیں گے اسے fridge میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے بھی آپ رکھ سکتے کیونکہ آج کل ویسی سڑتیاں ہیں اور جبھی بھی ہمیں اسے use کرنا ہو بس کنٹینر سے نکالا zip lock کھولا اور جتنا ہمیں چاہیے اتنا دور نکال لیا اور یہ بہت ہی جلدی dry ہوتا ہے تو zip lock pack کو پھر باقی کے بند کر دینا ہے اب میں کر لوں گے اس میں color mix جس color کا چاہے آپ اس color کا اس کو بنا سکتے ہیں میں نے اپنے homemade clay سے ہی یہ خوبصورت سا ایک craft بنایا تھا اس سے میں نے بنائی تھی lantern جو کی antique finish میں لگ رہی تھی اگر آپ نے میری وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھئے تو پلیز میں link i button میں دے دوں گے آپ ضرور چیک کیجئے کہ اس سے کتنی خوبصورت سی میں نے بینا کسی خرچے کے waste سے اور اپنے گھر پہ ہی بنائے ہوئے clay سے کتنی خوبصورت سی ایک lantern بنائی تھی اور کیونکہ ہم نے اس پہ glue mix نہیں کیا ہے تو اس طریقے کے کوئی بھی craft بناتے ہوئے آپ اس کو چپکانے کے لئے glue use کر سکتے ویسے تو یہ ایسے بھی چپک جائے گا بہت اچھا رہے گا اگر آپ glue use کریں تو یہ ہے میری beautiful سی anti-finished lantern جو کی میں نے بنائی ہے waste سے اور homemade clay سے آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میچے دیئے گئے بٹن کے پلیز سبسکرائب کیجئے تب تک کے لئے باب آئے پھر ملتے ہیں میری نئی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں میری